السلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میرے سادیہ ساد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا ہیر سٹائل شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ تمام گرلز کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آگے آنے والا ہے جیس شادیوں کا سیزن اور گرلز کو بہت ایزی اور سٹائلی شیئر سٹائلنگ کی تلاش ہوگی جس کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول رہے گی آپ لوگوں کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو بلتا ہے اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بالوں کو سمپلی قوم کر لیا ہے اور فرنٹ سے میں نے سینٹر مانگ نکالی ہے چھوٹی سی سینٹر مانگ نکالنے کے بعد میں نے فرنٹ سے ایک پارٹ اٹھایا اور اس پہ ایک سائٹ سے سٹرنٹ اٹھا کر ایک نوٹ بنا دی ہے اب یہ نوٹ بنانے کا طریقہ میں نے بہت ہی کلوز کر کے اور بہت ہی سلو ویڈیو چلا کے دکھایا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ ایک دفعہ بھی کریں گی تو ایزیلی اس کو اٹیمٹ کر لیں گی یہ دیکھیں کتنے ایزی ویڈ میں میں نے نیچے سے میں نے ایک سٹرنٹ اٹھانی ہے اور اس کی نوٹ بنا دینی ہے جو میں نے فرنٹ کا سیکشن اٹھایا ہے اسی کے اوپر سے ساری نوٹ لگیں گی بلکل بیک پہ درمیان تک لاکر ہم لوگوں نے اس کو نوٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھئے گا یہ جتنا آسان ہے اور بنانے میں اتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہے یہ چلیتا مزے کا ہے کہ آپ اس کو لہنگے کے ساتھ شرارہ ایون کہ آپ اس کو کسی بھی فنکشن پہ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں فراکس کے ساتھ میکسیز کے ساتھ بھی اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگنے والا سٹائل ہے کمپلیٹ ہونے کے پر آپ اس کی لکس جو ہے وہ آپ دیکھئے گا یہ بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے اور سپیشلی گرلز کے لیے یہ بہت اسے بردست ہے شورٹ لیندھ ہیرو یا لانگ لیندھ دونوں میں یہ آپ کو ایکویلی بہت ہی خوبصورت لگے گا اور اگر آپ کے بال بہت ہی پتلے اور کمزور بال ہیں تو ان کو اچھی سی کرمپنگ کر لیں ایک دفعہ اور پھر یہ سٹائلنگ کریں تو آپ کے بال بہت ہی خوبصورت لگنے والے ہیں تو دیئے دیکھیں جی میں نے سینٹر تک لا کے اپنی نوٹس کمپلیٹ کر لی آپ آجاتے ہیں جی سیکنڈ سائیڈ پر سیکنڈ سائیڈ پر بھی وہی طریقہ ہوگا جی فرنٹ سے ایک میں نے پارٹ اٹھانا ہے بہت بڑا پارٹ نہیں لینا بس دیکھیں جتنا پارٹ میں نے لی ہے فرنٹ سے اتنا ہی لینا ہے آپ نے اور کان کے اوپر سے ایک سٹینٹ پہلی آپ نے یہاں سے اٹھانی ہے اور اس کی نوٹ بنا دنی ہے اب نوٹ بنانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں بالوں کو نیچے کی طرف سے لانا ہے آپ نے بیک سے لاکر اس کی ایک نوٹ بنا دنی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی ایزی بہت ہی آسان ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سٹائلنگ آپ کو سکھائی جو بہت ہی آسان ہوتا کہ آپ اس کو ایزی لی گھر پہ بنا سکیں اور اس کو بتب آپ کسی بھی فنکشن پہ ایزی لی اس کو کیری کر سکیں یہ دیکھیں اسی طرح سے نوٹس بناتے جانا ہے آپ نے بس نوٹس بنانے کی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اس سٹائل کو آپ کم سے کم ایک دفعہ بھی اگر گھر پر پر پریکٹس کر لیں گے تو دوبارہ آپ ایزی لی اس کو کسی بھی فنکشن پہ بنا سکیں گے یہ بنانے میں آپ کو مشکل سے دس سے پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے پانچ سے دس منٹ کا ہی سٹائل ہے دیکھیں نوٹس بناتے جائیں بیک پہ لے کر آئیں اور اس کو ٹائے کر دینا ہے اور باقی سٹائلنگ میں میں نے لاسٹ میں بالوں میں کلز کی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بلکل لائٹ لائٹ سی ویوینگ کی ہے میں نے بالوں میں آپ چاہیں تو بلکل سٹیٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا اس کو ٹائٹ کلز بھی کر سکتے ہیں اگر بال لینٹھی ہیں یا ہیلڈی ہیں اور اگر مطلب آپ کے بال نورمل ہیں تو آپ اس کو ایزی لی سمپلی سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں نوٹس بناتی جا رہی ہوں اور ایک دو اور نوٹس بنیں گی اور ہم لوگ سینٹر ایریا میں آ جائیں گے بہت ایزی ہے دیکھیں پس ایک ایک اسی طرح سے سٹینٹ اٹھاتے جانا ہے نیچے سے لے کر آنا ہے آپ نے اور درمیان سے نوٹس کو نکالتے ہوئے سٹائنٹ کو نیچے کی طرف نکال دیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دیکھنے میں بریڈنگ لگ رہی ہے اور بہت ہی پیاری بلتی ہے یہ اس کو کافی ویز میں یوز کیا جا سکتا ہے اس ٹائل کو ابھی جو میں نے بنا کے دکھایا ہے اسی سٹائل کو ہی ہم کافی ڈفرنٹ ویز سے یوز کر سکتے ہیں اس نوٹس کو بناتے ہوئے کافی سٹائلنگ ہو سکتی ہے لیکن ابھی جو سمپل طریقہ میں نے بتایا ہے آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میں مزید اس پر اور ویڈیوز بھی بنا کے آپ کو ضرور دکھاؤں گی ابھی دیکھیں جی سینٹر میں آ کر میں نے دونوں جو لائنس بچی میں ان دونوں کو اٹھا کر ربر بینڈ کی مدد سے پونی کر دینی ہے سینٹر میں تاکہ یہ یہی پر ٹاک ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ربر بینڈ ڈال کے میں درمیان میں ایک اچھی سی پونی کر دوں گی ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو نیٹ ضرور کرتے رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ساتھ ساتھ ہاتھوں سے کر رہی ہوں چاہیں تو کوم بھی آپ چلاتے جائیں کیونکہ اگر آپ ہیر سٹائلنگ کر رہے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہوں یا الجے ہوئے ہوں تو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے جتنی ہو سکتا ہے نیٹنس سے کام کریں اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھیں جی اب یہ دونوں طرف سے کمپلیٹ ہو چکی ہے سینٹر میں ہم لوگوں نے ایک پونی ڈال دی ٹھیک ہو گیا اب دونوں سائیڈوں سے ایک ایک میں ایک ایک سٹرنٹھ اٹھا رہی ہوں اور اس کو درمیان میں لاکر ایک ریبر بینڈ ڈال دوں گی لوسی اور سائیڈوں سے ہلکی ہلکی سی اس کی پیٹلنگ سی نکال دیں گے تھوڑا سا پیٹل ٹائپ اس کا تھوڑا سا بنا دیں گے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے مجھے یہ بہت پیارا لگا تھا سٹائل اس ویدہ سے میں نے آپ کو اسی طرح سے کر کے دکھا رہی ہوں دونوں سائیڈ سے دیکھیں ایک ایک سٹرنٹھ اٹھائی اور سینٹر میں لاکر جو ریبر بینڈ جہاں ڈالا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے لاکر آپ نے پونی ڈال دینی ہے اس طرح سے یہ آپ کی ایک سٹرنٹھ اور تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے ہلکا ہلکا سائیڈوں سے پول کرنا ہے بلکل ایسے جیسے پیٹلز نکلیں اس طرح سے آپ نے پولنگ کرنی ہے اور درمیان میں ایک ریبر بینڈ ڈال دینی ہے بس یہ تین سے چار میں نے لگائے ہیں یہ ریبر بینڈ لگائے ہیں اور اس سے اتنی خوبصورت لک آ رہی ہے آپ چاہیں تو میں آپ کو بار بار اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ سٹائل کو تھوڑا سارا ورائٹی بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ ان ورڈ یا اوٹ پر جو ٹوسٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ریبر بینڈ کے ساتھ فیلال یہ میں نے سمپل اور آسان طریقہ آپ کو سکھایا ہے آئی ہوپ کہ آج کا ہیئر سٹائل آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور میں اپنی سٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھاتی ہوں تاکہ سالون میں جب رش کا ٹائم ہوتا ہے تو اس طرح کی ایزی ٹیکنیک والے اور بہت ہی خوبصورت جو دیکھنے میں لگیں اس طرح کی سٹائلنگ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو کلائنٹ دیکھ کر خوشوں کے تھوڑے بالوں میں ہم نے بہت اچھی ورائیٹی سے کام کیا ہے اس طرح کا کام ہمیں چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کا بھی سالونہ تو اس طرح کی سٹائلنگ جو بہت ہی سمپل ڈرکس کے ساتھ بہت ہی ایزی لی بن جائیں اور بہت دیکھنے میں بہت ایلیگینٹ اور خوبصورت لگیں اس طرح کی سٹائلز پھر آپ کو بھی آنے چاہیے اس کے لیے آپ جب بھی اس طرح کی کوئی سٹائلنگ دیکھیں تو ضرور ضرور اس کو ایک دفعہ پریکٹس ضرور کیا کریں جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں جو نیٹنس آتی ہے وہ ہی آپ کے کام کو چار چاند لگاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تین ریبر بینڈز ڈال لی ہیں نیچے سٹینز کو پکڑتے ہوئے اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی سی اس کی پولنگ بھی کی ہے سائیڈوں سے تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اب ہو چکے ہمارا تقریبا سٹائل تیار اب ہم جو بچے بے بال ہیں میں نے آپ کو آپشن دیا اب چاہیں تو اس کو آپ کلز بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو سٹریٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس وقت لائٹ لائٹ سی کرلنگ کیا بہت زیادہ کرلنگ نہیں کیا بال بہت لاسٹ ملا کر لائٹ لائٹ سا ویب دیا بالوں کو آپ چاہیں تو فل کرلز یا ٹائٹ کرلز بھی کر سکتے ہیں باریک باریک سٹینز کو پکڑتے جائیں اور کرلز کرتے جائیں اس طرح سے آپ تمام بالوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آگے چل کے آپ کو بندیا سیٹنگ بھی دکھاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لہنگا چولی گرارا شرارا اس طرح کی ڈریسنگ کے ساتھ بھی بہت اچھا لگنے والا سٹائل ہے اسپیشلی یہ مہندی مائیوں کے ایونٹ پر آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورتی سے میں نے اس بندیا لگائی ہے بہت جو دیکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں لائٹ لائٹ سے کرلز ہیں اور بیک پیس کی ڈیکوریشن کے لیے میں نے اس پیپرز بیڈز کی جو پنز ہوتی ہیں میں نے وہ سیٹ کی ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ فریش فلاورز کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اپنی سٹائلنگ میں اور بھی خوبصورت لگتا ہے اور لاسٹ میں میں نے ایک شائننگ سپری کیا جسے جو لائٹ لائٹ سے بیبی ہیرز اوڑ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ایزیلی بٹھا لیتے ہیں دیکھیں سپری کرنے کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو نیٹ کر لیں تاکہ جو سٹائل ہے وہ بلکل نیٹ لکانی چاہیے 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 یہ ہو گیا جی کمپلیٹ اب پنز کو سیٹ کریں گے اور ہمارا سٹائل ہو چکا تیار ای ہوپ کہ آج کی سٹائلنگ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سے ضرور دیجئے گا اسی کے ذاتھ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل نہ بھولا کریں کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی مہنس سے ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا بائی بائی